دوستو میں نے یوٹیو پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی خود سے بنا کر اور جب میں نے اسے اپلوڈ کیا تو اس پر کوپی رائٹ کلیم آ گیا ہے تو اس کو کیسے ریموڈ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں دیکھیں میرے جتنے بھی یوٹیوبر بھائی ہیں ان کے ساتھ کبھی نے کبھی آگیاں یہ والا واقعہ پیش آیا ہوگا انہوں نے خود سے ایک ویڈیو کو ریکارڈ کیا ہے ایڈٹ کیا ہے اور جب اپلوڈ کیا ہے تو اس پر کوپی رائٹ کلیم آ گیا ہے تو اس کو کیسے ریموڈ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو ڈیلیٹ کیے بغیر کیکہ ہم ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کریں گے ویڈیو ہماری اپنی ہے تو ہم کو چلا جانا ہے کروم براؤزر میں ڈسکٹاو برجن میں ہمیں وہاں جا کر ویڈی سٹوڈیو کو اپن کر لینا ہے تو سمپلی میں یہاں پر فیلٹر والے جو آپشن دی ہوئے ہیں اس پر کلک کروں گا اور یہاں سے میں سیلیکٹ کروں گا کاپی رائٹ کلیم لیکن کہ میری جتنی بھی ویڈیو پر کاپی رائٹ کلیم آیا ہوئے ہیں وہ جہاں پر شوک ہو جائیں تو بیسے کہ یہاں پر میرے پاس چار ویڈیوز ہیں جن پر کاپی رائٹ کلیم آیا ہوئے ہیں سیکنڈ والی ویڈیو ہاو ٹو کریٹ اے بینر پر یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ کیسے آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ایک پورفیکٹ چینل بینر بنا سکتے ہیں وہ بھی اپنے مگرمے پکسر نیب کو جوز کرتے ہیں تو جہاں سے جس بھی ویڈیو سے ہمیں کوپی رائٹ کلیم کرنا ہے سمپلی ہم نے کوپی رائٹ پر کلک کرنا ہے جہاں پر کوپی رائٹ لکھا ہوئے اوپر اپشن ہو جائے گا سی ڈیٹیل کا اس پر ہم نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر ایک ڈیو ٹیپ اوپن ہو جائے گا یہاں پر اگر ہم تھوڑا سے اس کو سلائیڈ کریں تو تین ڈاٹ نظر آ رہے ہیں ہم نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر چار اپشن ہمیں مل رہے ہیں ٹرم آؤٹ کے سیگمٹ مطلب جس بھی اسے پر کوپی رائٹ آیا ہوا ہے اس کو وہاں سے کٹ اوٹ کر دیں اس کو بالکل ہی ختم کر دیں ہم نے ختم نہیں کرنا ختم کیا تھا ہماری ویڈیو خراب ہو جائے گی second option ہے entwickelt song اس کا مطلب ہے کہ جو بھی sound ہے جس پر کوپی رائٹ کلیم آیا ہوا ہے اس کو آپ کسی اور sound سے ویپلیس کردو ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم نہیں کرتے Mute song Mute song کا مطلب ہے جو بھی background پر music ہے جس پر کوپی رائٹ کلیم آیا ہوا ہے اس کو آپ mute کر لیں ٹھیک ہے dispute Pow Mi مطلب کہ میں اس کو نہیں مانتا یہ کوپی رائٹ کلیم بھی رہی یہ بلت ہے میری ویڈیو میں کوئی بھی ایسی چیز USE نہی ہوئی جس پر copyright claim آ سکے ٹھیک ہے تو ہم mute song پر click کرتے ہیں جس کی میں نے mute song پر click کیا ہے اس نے بتا دیا ہے کہ دو میٹ اور آٹھ سیکنڈ سے دیکھر تین میٹ اور چونس سیکنڈ تک ہمارا جی background پر music چلا ہے اس پر copyright claim آئے ہوئے ہے تو اوپر select ہے mute all sound when song play اگر ہم یہاں پر click کر کے next کر دیں گے تو جس بھی ویڈیو کے حصے میں یہ background پر sound چل رہا تھا اس پر copyright claim آئے ہوئے اس کے ساتھ اگر ہماری voice تھی جیسے کہ میں ساتھ ساتھ بول رہا تھا تو میری voice بھی mute ہو جائے گی ہماری ویڈیو خراب ہو جائے گی اس option کو ہم نے ترکیس چوز نہیں کرنا ہم نے چوز کرنا ہے نیچے والے option ہے mute song only مطلب کہ جو background پر music چل رہا تھا صرف وہی mute ہو ہماری چوہیس ہے وہ mute نہ ہو تاکہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ خراب نہ ہو تو میں نے mute song only پر click کیا ہے continue کے button پر click کر دیا ہے mute کے button پر click کر دیا ہے یہاں سے جو processing ہے وہ ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو editing is in process تو جہاں پر وقت لے گی تو یہاں پر میں ویڈیو کو close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو جب یہاں سے copyright claim ہٹ جائے گا تب میں ویڈیو کو چھوڑا سا clip record کروں گا اس کو اس ویڈیو پر ساتھ attach کر کے آپ کو live proof دکھاؤں گا جی دوستو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس ویڈیو کا ہم نے copyright claim ہٹایا تھا وہ یہاں سے ہٹ چکی ہے موبائل ایکسپیریمیٹ والی ویڈیو تھی 18 دسمبر کو 28 دسمبر کو ہم نے وہ upload کی تھی تو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ویڈیو تھی موبائل ایکسپیریمیٹ والی ابھی بھی یہ processing میں چل رہی ہے بٹ یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کا جو copyright claim تھا وہ یہاں پر بلکل بھی ہٹ چک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چیکنگ چل رہی ہے بٹ copyright claim جو تھا وہ جہاں سے remove ہو چکا ہے ویڈیو چل گئے تو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ایسی ویڈیوز کے لیے کیونکہ اس طرح کی informative ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں انہیں کے حوالے سے ٹیک کے حوالے سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ